آج ہم آئے ہیں پیپس پارٹی کی رہنمہ اور رکن سن اسمبلی شرمیلہ فاروقی کے گھر ان کا لائف سائل کیا ہے ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں اگر میں سیاستدان نہ ہوتی تو میں ڈیفنیٹلی کوئی انجیو چلا رہی ہوتی اور میں خواتین کی مسائل کے اوپر کام کر رہی ہوتی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں آج ہم آئے ہیں پیپس پارٹی کی رہنمہ اور رکن سن اسمبلی شرمیلہ فاروقی کے گھر سکول میں تھیں تو ایکٹنگ بھی کی کولمز بھی لکھتے ہیں سیاست میں بھی بڑھ چڑھ کے آگے ہیں سب سے آخر آپ بننا کیا چاہتی تھے فاروق صاحب سکول جو تھا میرا اس میں ہمیں ہر چیز سکھاتے تھے ہمیں سنگنگ بھی سکھاتے تھے ہمیں درمیٹکس بھی سکھاتے تھے وہاں پر ہم ملاد شریف بھی کرتے تھے ہماری کتھلک سکول تھا کانونٹ آف جیز سن میری تو کرسمنز بھی مناتے تھے ہندو تہوار تھا وہ بھی مناتے تھے میری کلاس میں ہر مذہب کی لڑکیاں تھی تو ہمیں ایک پرسنالیٹی جیسے ٹوٹل ڈویلوپنٹ کہتے ہیں وہ سب چیزیں تو وہاں سے شوق ہوا میں کلاس 9 یا 10 میں تھی 9 میں آئی تھی جب مجھے شوق ہو مجھے دراما کرنا چاہیے کیونکہ میرے والدین کا گھر تھا وہ پی ٹی وی سیشن کے بالکل سامنے تھا تو مجھے شوق ہوا تو ایک دراما کر لیا شوق شوق تو پھر اس کو آگے سوچا نہیں کہ میں نہیں زاہری بات ہے تعلیم مکمل کرنی تھی اور وہ کیریئر آپشن نہیں تھا بات ایک شوق تھا تو کر لیا تعلیم میں بھی آپ نے کانون کی جو ڈگری ہے اللہ بھی وہ آپ نے جیل سمتھیان دیا جی میں نے اُس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اعتصاب کا بڑا زور تھا سیف اور امان اعتصاب بیوروں کے چیرمان ہوتے تھے زمانے بڑی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی تو میرے والد صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے مجھے میری والدہ کو بھی گرفتار کیا تو میں نے اللبی پارٹ ٹو کا اگزام وہاں سے دیا لیکن الحمدللہ میں نے اللم بھی کر لیا اور اب میری جو پی اچ ڈ کی ڈ کی ڈائسٹیشن ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آخری مرائل پہ پھر میں ڈاکٹر بن جائے اچھا آپ کی جب پی ایڈ ڈ کا معاملہ آیا تو اس کے ٹیسٹ کا بڑا شور رہا کیا معاملہ تھا کیا واقعی آپ نے ٹیسٹ انتہار میں بیٹھے بہر پاس کر لیا تھا اچھا ہوا یہ تھا کہ میں ہوسپٹل میں تھی اور میں فرگننٹ تھی اور میں کمپلیٹ بیڈ ڈریس کے اوپر تھی ہوسپٹلائز تھی تو ٹیسٹ مہا پر تھا تو یونیورسٹی نے مجھے جو وائس چانسلر تھی اس وقت کہ انہوں نے مجھے یہ کنسیشن دیا کہ میں ہوسپٹل کے اندر میں ٹیسٹ ہوں اپنا تو یونیورسٹی سے دو اگزامنرز آئی تھی ان کے سامنے بیٹھ کے میں نے ٹیسٹ کیا تیرہ لوگ پاس ہوئے اس ٹیسٹ کے انہوں نے ان میں سے میں ایک تھی تو ظاہری بات ہے ہم کیونکہ سیاست دان ہے تو ہماری ہر چیز کانٹروورشل بنا دی جاتی ہے انپورچنٹلی اس کے ساتھ بھی یہ گیا تو پی ایش ٹی کے بعد کیا ڈاکٹر شیمیلا فاروقی لکھا کریں گے جی انشاءلہ اب ساڑھے تین سال ہو گئے اب مجھے لکہ چھ سات آٹھ مہینے اور شاید لکھیں تو کیا زندگی میں اگر آپ سیاست دان نہ ہو تو کیا اپنا رول دیکھنا چاہیں گے کہ میں یہ کر لوں کیونکہ آپ کے اندر دیکھا کہ آپ کی شخصیت مختلف کام آپ کرنا چاہتے ہیں بعض دفعہ آپ سوشل میڈیا پر کھانے بکانے کرنے بکانے کب ہی اندر کانے کام بھی spor cuts پر لکھتی ہوں اگر میں سیاستدان نہ ہوتی تو میں ڈیفنیٹلی کوئی انجیو چلا رہی ہوتی اور میں خواتین کی مسائل کے اوپر کام کر رہی ہوتی جو میں آج بھی کرتی ہوں مطلب یہ ایسا ایک فیز ہے اور ایسا چپٹر ہے میری زندگی میں فیرہ وانڈ کی خواتین امپاور ہوں خواتین کو ان کی حقوق معلوم ہوں اور ان حقوق کے ذریعے مجھے ان کا جائز مقام ہے سوسائیٹی میں وہ حاصل کرسکے پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ یہاں پر ایک روایتی اور وراستی سیاست ہوگی آپ سیاست میں کیسے آئیں سیاست میں اس طریقے سے میں آئی کہ مجھے شہید محترمہ بینیز بھٹو صاحبہ نے آفر کی تھی لیکن اس خط میں ایک تو اندر ایج بھی تھی اور میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا سیاست میں آنے کا اس کے بعد جب شہید بی بی شہید ہوئیں اور صدر آسف علی زرداری صاحب صدر بنے تو انہوں نے میرے والد صاحب کو مجھے بلایا اور تاکہ میں اس کو سیاست میں لے کر آ رہا ہوں تو میرے والد صاحب نے کہا سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ تو پڑھ رہی تو انہوں نے کہا but you know she needs to be in politics اچھا مجھے کچھ بھی نہیں بتا تھا سیاست کے بارے میں اور مجھے یاد ہے کہ ہم اسلام آباد سے جب کراچی لینڈ ہوئے تو ہمیں مبارک بات کے میسیجز آنے لگے مجھے انہوں نے ایڈوائزر لگا دیا تھا سندھ گورمنٹ کے اندر اسے قائم علی شاہ صاحب جیفت مجھے 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 سیاست میں لانے والے سیاست میں مجھے سکھانے والے وہ ہمیشہ آسیب علی زرداری صاحب صدر صاحب ہوں گے یعنی کہ سیاست کریں گے تو صرف پیوز پارٹی کے ساتھ کریں گے میرے پہ میرے خاندان پہ جو آسیب علی زرداری صاحب کے احسان ہیں ان احسان کی بدلے میں میں ایک خالی میں ایک ہی آن میں آئی م آئی م How is going to be a People's Party Loyalist آپ مہدرن بھی ہیں پاپولار بھی ہیں لیکن آج بھی اپنے بچے کو چھول چھوڈنے جاتی ہیں پھر وہیں پہ بیٹھ جاتی ہیں اور جب تک وہ بہر نئی آتا تب تک وہیں رہتی ہیں یہ کیا ہے اس کے پیچھے دیکھیں مہدرن ہونے کا آرکہ سے مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے پہ Prinvestre پہ توجہ نہ دیں بچہ اور میری فیملی میری فرائرٹی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی اس کے بعد میری سیاست آتی ہے اس کے بعد میرا کام آتا ہے ابھی میرے بچے کو میری زیادہ ضرورت ہے میرا بچہ ماشاءاللہ تین سال کا ہے اس کو میری ضرورت ہے میں چاہوں تو میں اپنی میٹ کو بھی بھار کھڑے کر سکتی ہوں لیکن میں خود بیٹھتی ہوں وہاں پر کیونکہ میرے بچے کو ضرورت ہو سو زندگی میں بہت ساری چیزیں بیلنس کر کے چلنی پڑتی ہیں اور اسی طریقے سے زندگی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے ایسا سٹر کالدے کے آسان نہیں ہے ہے فرک صاحب اگر میں کوں کہ رو سبب it's like i'm going back to school اب پہلے زہری بات ہے میں اپنی مرضی سے اٹھتی تھی although i'm a early riser لیکن جب سے بچے سکول جانا شروع ہوا ہے اور جب سے بچہ میرا پیدا ہویا ہے مجھے اٹھے راتوں کو بھی اٹھے دودھ پلانا بچے کی فیڈنگ کرنا اور اب چیزیں سبب آٹھ بجے اٹھ جانا تو سارا دن بچے کے ساتھ ہی گوزرت ہے؟ سارا دن نہیں ہوتا اس کے بات پر میں اپنا کام بھی کرتی ہوں اسیمبلی کا سیشن ہوتا ہے اسیمبلی میں جاتی ہوں فیل کی کوئی وزید ہوتی ہے وہ کرتی ہوں پھر سوچالائز کرنا آپ کے شوہر حشام ریاز پاکسن پیپلز پارٹی کے ساتھ مبستہ ہے آپ دونوں کی شادی لب میریج تھی اور ارینج ہے؟ ہماری دونوں کی شادی لب میریج تھی مجھے حشام میں پسند ہوا کب ملاقات ہوئی پہلے؟ اور شادی کب ہوئی؟ دوہزار پندرہ پانچ سال لگے؟ جی دوہزار دس میں میں ملاقات ہوئی مجھے یاد ہے میں انفرمیشن منسٹر تھی اور صدر زرداری صاحب بلاول ہاؤس میں سندھ کیابنٹ کی میٹنگ لے رہے تھے اس وقت صدر صاحب کے ساتھ حشام کام کرتے تھے وہ ہماری پہلی ملاقات ہوئی پھر کچھ لیزیں ہوا کیونکہ ظاہری بات ہے انفرمیشن منسٹر تھی میں سندھ کی اور پریزنٹ ہاؤسل لیزوں ہاشام کرتے تھے اس کے بعد میرا خیال ہے ملنے کے پندرہ بیز دن بعد ہی ہاشام نے شادی کا اظہار کیا لیکن پھر ہماری منگنی ہوتے ہوتے دو سال گودر گئے پھر دو سال کے بعد پھر شادی میں ہوتا ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی مہنگی اور بڑی سیاسی شادی تھی کیسا تھا؟ دیکھئے میری ظاہری بات ہے کیونکہ میں سیاستدان ہوں لوگوں کو بڑا انٹرس تھا میری شادی میں میں کیا پہنتی ہوں میں کیا کرتی ہوں تو وہ ایک لارجر دن لائف سیچویشن بن گئی حالانکہ سارے جو میرے فنکشن تھے وہ میرے گھر میں تھے اور ہم نے بلائے بڑے کم کم لوگ تھے ماں سیوا جو مین بارات کا فنکشن تھا اس میں ہم نے دوزار لوگ بلائے تھے لیکن آگے تقریبا کوئی پانچ ہزار لوگ تو ہم نے مسٹر اور مسٹس بلائے تھے لیکن پوری فیملیز آگئی تو ظاہری بات ہے لوگوں کی محبت ہے لیکن سارے میرے کپڑے پاکستانی ڈیزائنرز کے تھے لوگ تو ماشاءاللہ انڈین ڈیزائنرز اور فورانڈ ڈیزائنرز بھی پہنتے ہیں سارے میرے جو زیور تھا کچھ زیور میرے ماں کی شادی کا تھا جو میں نے پہنا تھا لیکن ہم نے وہ شادی انجوئے بہت کری مطلب ہمارے فنکشن سے مائیوں بھی تھا میندی بھی تھی نکا بھی تھا موسیقی بھی تھی موسیقی سے مجھے بہت لگا ہوئے تو میرے ہر ایونٹ کے اندر کوئی نہ کوئی موسیقار تھا تو لوگوں کو ایسا لگا کہ پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کر دی لوگوں نے کہا کروڑوں کے اخراج ہیں یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا جیسے اگر آپ میری انگوٹھی تو اگر میں آپ کو نہ بتاؤں یہ کتنے کی تو لوگ بولیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا اس پہ پیروزہ لگا ہے ایسے کتنے کی یہ پانچ ازار بس آپ کے بارے میں تو تاثر یہ ہے کہ آپ کے جو کپڑے ہیں آپ کا جو پہن آوہ ہے یہ لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا ہے ہاں لوگ اکسر یہ تاثر دیتے ہیں لیکن میں اپنی مرضی کے کپڑے پہنتی ہوں موسیقی میں لوکل ڈیزائنر ہی پہنتی ہوں کچھ میرے اچھے ایسے جاننے والے ڈیزائنر ہیں جو مجھے پی آر پیکجز میں بھی گفت بھی دے دیتے ہیں الحمدلللہ لیکن یہ ہے کہ میں بڑی میانہ روی سے کام لیتا ہوں ایم ناٹ بک شاپر جس طرح قواتین کو شوق ہوتا ہے جوتے خرید رہی ہیں پرس خرید رہی ہیں کپڑے خرید رہی ہیں سب سے خوفناک دن کون سا تھا جو آپ کو یاد آتا ہے جب میں جیل میں تھی نہیں بلکہ ان فیکٹ جب میں تھانے میں تھی پہلا جب پہلی گرفتاری ہوئی تھی اور مجھے پہلی دفع زندگی میں پول سٹیشن کی لوک اپ میں میں رات گزارنی پر ہے ایم ناٹ چینجڈ مائی لائف میں ایک گھریلو سی بچی تھی اس سخت کالج میں پڑتی تھی اور اچانک سے ایک رات تھانے میں تھی اور تھانے میں زمین پہ اور تھانہ بھی گندہ تھا لوک اپ اس میں میرے ساتھ ایک اور خاتون تھی جو کسی جرم کی اندر تھی وہ رات میں نے جاک کی گزاری نے ہم نہیں آئی ساری بات نہیں صحیحی بات تو نہیں تو نہیں آنی تھی اور اس کے بعد آئی تھی دن ای ریلائز کہ فرم ہیئر آن ورڈس بات میں کبھی اپنے سیاسی مرشد یا کسی کو بتایا ہو کہ یہ تو بہت ٹف انہوں نے میں دیا تھا ہمیں جیل میں ڈالا تھا کبھی نہیں بتایا یا کبھی سوچا نہیں کہ ان سے کچھ پتا ہے سب کو اور ان زمانے میں جب جیل میں مجھے ڈالا مجھے یاد ہے کہ نیشنل اسیمبلی میں بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا اور اس وقت پی ایم ایل این کی گورمنٹ تھی میان صاحب کی اور ایم پی ایم بھی پاور میں تھی مجھے یاد ہے بیس منٹ ہنگامہ ہوا تھا اور نیشنل اسیمبلی کو پروروگ کرنا پڑا تھا جن جن لوگوں نے کھڑے ہو کے اس وقت میرے و میرے گھر والوں کی لیواز اٹھائیں میں ان کی آج بھی مشکول ہوں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دن کون سو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دن کون سو مجھے میرے بچے کی ولادت کیا فیل کیا ہاتی ہے فاروق صاحب مجھے 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 جب آپ کی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ جن ایک عورت کمپلیت ہوتی ہے وہ جو ایک بانڈ اور وہ جو ایک محبت ہوتی ہے نا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہوسا آپ کے پاس سندھ میں ابھی بھی گورنمنٹ ہے کوئی پورٹفولیو کی آفر نہیں ہوئی یا نارازگی ہے یا مسئلہ کیا ہے نہیں نارازگی کوئی نہیں ہے ایک تو آفر نہیں ہوئی اور اگر آفر بھی ہوتی تو میں نہیں لے سکتی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اب گھر چھوڑ کر بقیدہ کوئی وزارت چلا ہوں کاف بھی چلا ہے میں نے انفرمیشن منسٹری بھی چلائی ہے وزارت چلانا کوئی آسان کام ہرگز نہیں ہے لگتا ہے کیا وزیر ہیں اور بڑا انجوائی کریں نو دیکھیں دونوں کی اپنی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کائم علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی جو سیاسی بصیرت جو ان کا ایکسپیرینس کسی اور کے پاس نہیں ہے اور جس طرح سے انہوں نے اس خط کی کابینہ چلائی جس میں ایمکیوم بھی تھی فنکشنل بھی تھے پیپلز پارٹی بھی تھی اور ایمکیوم کی جو کیابنٹ منسٹر سے بڑے سخت تھے بڑے تلخ تھے تو اگر کوئی اور ان کی جگہ ہوتا تو میرے خالے کوالیشن ٹوٹ چکی ہوتی لیکن انہوں نے بڑے سبر و تحمل کے ساتھ چلایا اور قائم علی شاہ صاحب بڑے کم فیشنیٹ ان کی شخصیت ہے لیکن ان کے بارے میں تو ایک عام کردی گی پرسیپشن کہ وہ شاید میٹنگ میں سو جاتے تھے سوست تھے اپسلوٹلی نوٹ عمر زیادہ تھی اس عمر میں جو ان کی کپیسٹی تھی اور جتنا وہ ٹرائیول کرتے تھے مجھے یاد ہے دوزار دس کے اندر دوزار دس گیارہ کے اندر سلاب آیا تھا جتنا قائم علی شاہ صاحب ٹرائیول کرتے تھے ہم تھک جاتے تھے مطلب وہ شروع ہوتے تھے نون سٹاپ دن کے دن وہ جاکتے ہوئے اور ٹرائیول کرتے ہوئے ہمیں اتنے حمد ہی تھے کیاب منٹ کے اندر بھی جو ان کو ایک بات کہہ دیں وہ فوراں سمجھ آ جاتی تھی اور اس کے پر فوراں وہ فیصلہ لیتے تھے مراد علی شاہ صاحب کی اپنی کالٹیز ہیں وہ تھوڑا پرو ایکٹیو سوچتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کرونا وائرس کے حوالے سے جو سندھ نے پرو ایکٹیو اپروچ لی وہ افکورس اس میں مراد علی شاہ صاحب کا بڑا ہاتھ ہے اور بٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کیا دونوں میں سے ایک کو چوز کرو تو میرے لیے بڑا مشکل ہو گا مریم نواز کی ڈرسنگ کی تو آپ محترف ہیں لیکن کیا ان کی سیاسی بسیدت بھی بہت اعلی ہے لیکن ایک ہے ان ایک ہے کہ وہ جس عمر میں ہے اور وہ جس ابھی جس ابھی نہیں نہیں وہ سیاست میں ایکٹیو پولٹکس کے اندر آئی ہے جاہر ہے جو سینئر کی سیاست وہ ابھی ان کی وہ سیاسی بسیدت میں ستیکھ چاہیں گے لیکن اس کی طرف سکتا ہے اس کی طرف سکتا ہے بلاول بھٹو صاحب کی کون سی خوبی ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے اجلا ہے مطلب جتنا درد ان کے دل میں لوگوں کے لیے بالخصوص متواسط پکے غریب لوگوں کے لیے مطلب وہ بڑے کم فیشنٹلی ہر چیز کو سوچتے ہیں کہ کسانوں کا کیا کرنا ہے خواتین کے ایشیوز ومن رائٹس کے حوالے سے انیمل رائٹس کے حوالے سے ان چیزوں کے اوپر جو دیتے ہیں بہت ساری چیزیں بظاہر نظر نہیں آتی ہیں آپ کو صرف بھی لگتا ہے کہ آپ کو سیاسی تنقید کر رہے ہیں لیکن جتنی ڈیٹیل میں جا کے اور جتنی کمپیشنٹلی وہ کام کرتے ہیں وہ کمال ہے ایس لائک اس مدر آپ کی فیٹنس کا راز کی ہے لوگ تو بڑا سرچ کرتے ہیں آپ کے بارے میں کیا کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں ایسا کیا ان کے پاس آپ کی سیحت کا آج وہ ٹپس بتا دیں میں الحمدلللہ سب پھاتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں کوئی لوگ روٹین ڈائیٹ یا لوگ کاب ڈائیٹ یا کیٹو ڈائیٹ یا کوئی فیٹس کبھی میں نے زندگی میں ڈائیٹ نہیں کیا کچھ تو روح زہوں گے جو جو میری لوگ مجھے جانتے ہیں ایکسرسائز میں بالکل نہیں کرتی کبھی کبار میری کچھ ایک دوستیں مجھے کھینچ کے جیسے فاتمہ زارہ ہے وہ بلا لینتی تو میں میں نے ایک آت سیشن کر لیا لیکن روٹین میں نے مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا سوتے کتنا ہے جب موقع ملے گا میں سو جا ہوں کیونکہ لائف سٹائل میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کیونکہ لائف سٹائل میں ایسی چیزیں نہیں ہیں اس کی وجہ سے میں مانٹین کیا ہوں میں کبھی لیٹ نائٹ سنیکر کیا مطلب آج کل میں پشلے کئی عرصے سے سارے دس گیارہ بجے میں سو جا ہوں مطلب مجھے رات دس بجے کے شو کی آفر جو میں کہتے ہیں کہ ہی میں سو جاتا ہوں میں سو جاتا ہوں میں سو جاتا ہوں میں سو جاتا ہوں سو جاتا ہوں کوئی ایسی بات جو آپ اپنے چاہنے والوں سے کہنا چاہتے ہیں بل کی بات ہر چیز جو آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے آج کل کا جو دور ہیں اس میں بہت زیادہ جھوٹ پریب وہ بھی پھیلایا جاتا ہے تو ہمیشہ جب کسی کے بارے میں کوئی اپینین بنائیں تاثر بنائیں تو تھوڑا ریسرچ کریں حقیقت جاننے کی کوشش کریں پھر بنائیں موسیقی موسیقی